دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ کراچے کے علاقے حسین آباد سے کریم آباد جانے والی شہرہ بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئی شہرہ پر بڑے بڑے کھڑے ٹریفک کی روانی کو بری طرح متاثر کرنے لگے جبکہ حادثات ہونا بھی اب روز کا معمول بن گیا متعلق افسران ہوئے عوامی مسائل سے نا آشنا کراچے کی خستہ حال شہرہ بنی مسافروں کے لیے عزیت شہر قائد کے علاقے حسین آباد سے کریم آباد جانے والی شہرہ بھی انتظامیے کی نا اہلی کا شکار ہو گئی شہرہ پر بڑے بڑے کھڑے ٹریفک کی روانی کو بھی شدید متاثر کرنے لگے شہری کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو بلدیاتی مسائل سے دوچار کر کے لاوارس چھوڑ دیا ہے ہماری مشکلات کی کسی کو فکر نہیں پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ ہوں کون اس لاوارس شہر کا لاوارس شہری ہوں اور میں ایک لاوارس روضات آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ کہ چھوڑا سا روڈ ہے پیچھ ہے اگر اس پہ ایک گاڑی رکتی ہے تو پیچھے دس گاڑیاں رکتی ہیں جب دس گاڑیاں رکیں گی تو جو ایمبولنس سے اس کو اثر نہیں ملے گا اس میں آئے دن کتنے ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ on the spot دیت رنگی ہو جاتی ہے کیونکہ پر ایمبولنس پوچار نہیں پاتی جو اسپتال بنا ہے اسمان اسپتال اگر آپ روڈکیوں کی بات کرنے ہیں تو روڈ کا برا حل ہے کراچی سمجھنے کے بلکل ہی زبو حالی کا شکار ہوا ہوا ہے کراچی کا کوئی پوچھنے والا نہیں تقریباً جو ہے نا ڈیر دو سال ہو گئے ہیں اس کو یہاں پر اور اس کی وجہ سے اتنا ٹریفک یہاں پر جام ہو جاتا ہے کہ رات کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی تو خیر نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد اتنا جام ہو جائے تو وہاں تک جو ہے لائنے لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر اچھکیلات یہ جتنی بھی گاڑیاں یہاں سے جا رہی ہیں ساروں سبوں میں سے آوازیں آتے ہیں ٹھیک ہے ساری خراب ہو رہی ہیں دوسرا لوگوں میں نے یہاں گرتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے وہ یہاں کے نالے بھی بھرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان نالوں کی وجہ سے یہ روڈ خراب ہو رہی ہیں جی بلکل ہو کریں یہاں رہے ہیں بلدیاتی افسران کی غفلت اور غیر سنجیدگی کے سب کئی ماہ سے یہ شہرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ شہرہ پر کھڑوں کی وجہ سے حادثات ہونا بھی روز کا معمول بن گیا کیمرمین ابرار یامین کے ساتھ سید نمانکول میٹرو ون نیوز کراچی